اداب ناظرین پیش خدمت ہے اردو خبروں کا بلٹن جمہو کشمیر میں آٹھ مرحلوں کے تحت کرائے جا رہے زرہ تلقیاتی کونسل اور زمنی پنچائیتی و بلدیاتی انتخابات کے آٹھویں اور آخری مرحلے میں آج اٹھائیس حلکوں میں ووٹ ڈالے گئے ان میں تیرہ حلکے وادی کے اور پندرہ چناؤں حلکے جمہو صوبے کے تھے ووٹنگ سخت سردی کے بیچ صبح سات بجے شروع ہوئی جو دو پہر دو بجے تک جاری رہی آج کے مرحلے میں کل ایک سو ارسٹھ امیدوار میدان میں تھے جن میں تریاسی کشمیر سے اور پچاسی امیدوار جمہو صوبے سے سیاسی قسمت آزمہ رہے ہیں کل چار لاکھ تینتیس ہزار چھ سو چالیس ووٹر اس مرحلے کے لیے حق قرائدی کے اہل تھے جن کے لیے ایک ہزار سات سو تین پولنگ مراکز قائم کیے گئے تھے چناو کے آج کے مرحلے میں بھی اچھی خاصی تعداد میں ووٹ پڑھنے کی خبریں موصول ہوئی ہیں ڈی ڈی سی انتخابات کے آٹھوے اور آخری مرحلے کے اقتطام کے ساتھ ہی جہاں انتظامیہ کی توجہ بائیس دسمبر کو ہونے والی ووٹ شماری کے انتظامات پر مرکوز ہیں وہی سیاسی پارٹیوں اور آزاد امیدواروں کے ساتھ ساتھ سبی کی نگاہیں بائیس دسمبر کے نتائج پر ٹکی ہوئی ہیں سیاسی مبسرین بھی جمہ کشمیر میں پہلی بار کرائے جا رہے ہی ڈی ڈی سی انتخابات پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں جمہ کشمیر میں کووڈ ویکسین کی ایک ساتھ اقسیم کاری کے لیے لیفٹنین گورنر منو سنہ نے کل راج باون جمعہ میں الیکٹرونک ویکسینیشن انٹیلجنس نیٹورک کا افتتا کیا اس موقع پر فینانشل کمیشنر صحت وطیبی تعلیم عطل ڈلو نے مذکورہ نیٹورک میں جاری کام پر تفصیلی جانکاری دی انہوں نے ال جی کو بتایا کہ کولڈ چین پوائنٹس اور ان کی تفصیلات ای وی آئین پر دستیاب رکھنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کی گئی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر ظلہ کے لیے سی سی ایمز کے علاوہ دو پروجیکٹ افسروں اور ایک سینئر پروجیکٹ افسر کو تائنات کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تمام ازلہ کورڈ ڈسٹریبیوشن ریجسٹرز بیجی گئی ہیں اس موقع پر لیفٹنینڈ گورنر نے محکمہ سہت کی کارکردگی کی سراہ نہ کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ عالمی بابا کے ساتھ نمٹنے میں مصروف ہونے کے باوجود کئی محاضوں پر بہترین کام انجام دے رہا ہے اس دوران ظلہ ترکیاتی کمیشنر گاندربل کی صدارت میں کل ڈسٹرک ٹاسک پورس کمیٹی کی منقضہ میٹنگ کے دوران ظلہ میں کووڈ انیس ٹی کا لگانے کے پہلے مرحلے کی تیاریوں پر تبادل خیال کیا گیا ڈی سی بڑھگام نے بھی کل اس زمن میں ڈسٹرک ٹاسک پورس کمیٹی کی میٹنگ میں انتظامات کا جائز لیا جمہ کشمیر میں کل نوول کرونا وائرس کے تین سو اٹھاسی نئے معاملات سامنے آئے جبکہ کل دن میں مزید چار سو چونسٹھ کرونا مریض سے احتیاب ہوئے ہیں یوٹی میں کرونا وائرس متاثرین کی کل تعداد ایک لاکھ سترہ ہزار سات سو پانچ ہو گئی ہے جبکہ شفایاب ہونے والی مریضوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ گیرہ ہزار چھ سو اٹھائیس تک جا پہنچی ہے فی الوقت چار ہزار دو سو چوالیس کرونا مریض زیر علاج ہے یوٹی میں کل کووڈ انیس سے مزید نو افراد فوت ہوئے انتناک زلہ کے گنڈ بابا علاقے میں گزشتر روز ملٹنٹ اور حفاظتی عملے کے مابین ہوئے تصادم کے دوران زخمی ہوا ملٹنٹ سری نگر کے ایس ایم ایچ ایس ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاکر چل بسا ہے واضح رہے کہ اس سے اکت اصادم کے دوران حفاظتی عملے نے زخمی حالت میں گرفتار کر کے ہسپتال منتقل کر دیا تھا فوج کی ایک سو ساٹھوی یونٹ کی طرف سے حمایت سکیم کے دوسرے مرحلے کے تحت ہڈی کپوڑا میں طلبہ کی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے کل ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں طلبانی شرکت کی پروگرام کا مقصد زلہ کے نوجوانوں کو با اکتیار اور ہنن مند بنانا ہے اس پروگرام کے تحت زلہ سرینگر میں سو لڑکوں کو ریزیڈنشل کورسز کے لیے منتخب کیا گیا ہے پروگرام کی طلبہ نے کافی سرہنہ کی ہے جمہ کشمیر میں سپورٹس کاؤنسل کے جانب سے پلواما زلہ کے سپورٹس ٹیڈیم میں پلواما پریمیر لیگ کا انعقاد کیا گیا لیگ کا افتتاح ایڈی سی پلواما نے کیا افتتاحی تقریب کے سلسلے میں کل فٹبال، ہاکی، والی بال اور کھوکو گیمز شروع کی گئیں پریمیر لیگ میں پلواما کے سینگڑوں نوجوان کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں پریس کالنی سرینگر میں کل سابق رانجی ٹروفی و بین الاقوامی کرکٹ کھلاڑیوں نے احتجاج کیا ان کا الزام تھا کہ جمہ کشمیر کرکٹ ایسوسییشن کے کئی کھلاڑیوں کو پرویز رسول ایسوسییشن میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دور افتتاح علاقوں کے نوجوانوں نے دعور کے برف سے منجمید میدان میں ایک سنو کرکٹ ٹورنمنٹ کا احتمام کیا ہے جس کا مقصد باہری دنیا اور عالی حکام کو یہاں کے ونٹر سپورٹس کی اور توجہ مرکوز کرانا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ گریز وادی میں سرمایی کھیلوں کے لیے کافی امکانات موجود ہیں چلائے کلان کی آمد سے قبل ہی وادی کشمیر سخت سردی کی لپیٹ میں آگئی ہے وادی میں شبانہ درجہ حرارت میں لگتار گراوٹ آنے سے سردی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے سری نگر میں کل رات اس موسم کی اب تک کی سرد ترین رات رہی جہاں محکم موسمیات کی مطابق رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 6.6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا پہلگاہ میں درجہ حرارت منفی 9.5 گلمرگ میں منفی 9.2 لہ میں منفی 18.3 کرگل میں منفی 21.1 جبکہ دراست میں کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 29 ڈگری تک نیچے گر گیا ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلٹن ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے خدا حافظ